بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور میں اپنے پروگرام کرنٹ افیرز ڈاکٹر جی ایم چودری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر جو ہے اپنی بحث کروں گا اور تجزیہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے اس کی طرف سے اور خاص طور پر پھر جو ہماری حکومتی لوگ ہیں اور میڈیا ہیں ان کی طرف سے شدید قسم کی تنقید کی جا رہی ہے ہمارے جو سیاسی لیڈر یعنی کہ عمران خان صاحب ہیں چونکہ انہوں نے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ادارے ہیں ان پر تنقید کی جس کے جواب میں ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان کے ساتھ جو انٹرسائفسس انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں مختلف قسم کی جو واقعات ہیں وہ پیش کی ہے میں یہاں پر یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس میں کون درست ہے یا کون غلط ہے لیکن یہ بات ایک تیش شدہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں یا سیاستدان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ غمت کے اداروں پر تنقید کریں اور یقینا پارلیمنٹ جو ہے اس کا ایک بیسٹ فورم ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ڈبیٹ ہوتا ہے جو بھی تقریریں ہوتی ہیں جو بھی بحث ومباسہ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر پریویلیجڈ ہے اور اس پر کسی قسم کے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی ویسے بھی جو سیول سروس ہے وہ چونکہ ایک سپورٹنگ سروس ہوتی ہے سیول سروس جو ہے اس میں یا جیسے ہم سیول سروس آپ پاکستان کہہ سکتے ہیں سیول سروس آپ پاکستان میں ہماری جو آمڈ فورسز ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اس میں ہماری جو سیولین جو سیول سرونٹس ہیں یا سروسز ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں تو عام طور پر جو طریقہ کار ہے چونکہ جو سیاسی گورنمنٹیں یا خاص طور پر جہاں پر جمہوریت ہوتی ہیں تو جو بھی ڈپارٹمنٹس کے پرفارمنس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے مطلق اگر کسی قسم کی بات پریس سے کرنی ہو تو پھر اس کے لیے جو سیاسی جو سربراہ ہوتا ہے اس محکمے کا وہ آ کے چاہے وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے پریس ہے یا کوئی بھی فورم ہے اس پہ آ کر اپنی وضاحت پیش کرتا ہے یا جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو بھی کارکردگی ہوتی ہے اس کو پیش کرتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پریزمشن ہے کہ یہ جو سیول سروس ہے یا جو بھی پبلک سروس ہے یہ ایک نیوٹرل ہوتی ہے اس کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہ تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی تعلق ہونا چاہیے اور یہ وجہ ہے کہ جو بھی یا جس بھی سیاسی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو اس کی طرف سے جو بھی کو منسٹر مقرر کیا جاتا ہے تو جو بھی ڈپارٹمنٹل فیڈ بیک ہوتا ہے یا کسی بھی ایشو پر جو بھی ڈپارٹمنٹ کی رائے ہوتی ہے وہ اس منسٹر کو پیش کی جاتی ہے اور وہ منسٹر پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ وہ پریس کے ساتھ یا جتنے بھی وہ فورمز ہوتے ہیں ان پر وہ انٹریکٹ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائی منسٹر کی سپرویئن میں ساری کی ساری کیبنٹ جس میں سارے منسٹر شامل ہوتے ہیں وہ مل کر پالسی میکنگ کرتے ہیں تو اگر وہ پالسی کامیاب ہو تو اس کا کریڈٹ بھی پرائی منسٹر اور اس کی کیبنٹ لیتی ہے اور اگر وہ پالسی فیل ہو جائے تو اس کا جو بدنامی ہے یا ناکامی کی ذمہ داری ہے وہ بھی مطلقہ منسٹر یا پھر پوری کی پوری کیبنٹ کو لینا پڑتی ہے تو اس طرح اگر پیورلی جو گورنمنٹ کی فنکشننگ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں تو میرے خیال میں کسی بھی سیول سارونٹ کو یا پبلک سارونٹ کو پریس میں آ کر خاص طور پر اس کے درمیان اور کسی منسٹر کے درمیان یا پھر کسی پرائی منسٹر کے درمیان ہونے والی کسی قسم کے جو بات چیت ہے اس پر ڈسکیشن نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی بھی پبلک سارونٹ کا یہ منڈیٹ ہے اور یقیناً چونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی رہنماء یا وزیر موجود ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی اگر انٹریکشن کرنا ہے جنرل پبلک کے ساتھ تو وہ کرے کیونکہ اگر سیول سروس یا پبلک سروس کے لوگ جو ہیں وہ اپنا نکتہ نظر اور خاص طور پر ان کی جو سابقہ جو منسٹرز ہیں یا دارو کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوا ہے جو بھی بات چیت ہوئی ہے عام طور پر اسے کانفیڈینشل یا پھر سیکرٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو اس کو ڈسکلوس نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پر چونکہ مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک پرائی منسٹر کی ایک ہمارا جو انتہائی امپورٹنٹ آہ ادارہ ہے اس کے ساتھ ڈسکیشن تھی تو پرائی منسٹر کی جو ڈسکیشن ہے وہ کو عام ڈسکیشن نہیں ہوتی چاہے وہ کسی بھی سیکرٹری سے ہو یا کسی ویدارے کے سربراہ سے ہو آپ جانتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا مشینری ہوتی ہے وہ بہت پڑی ہوتی ہے مثلا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے تقریباً چالیس پچاس کے قریب ڈویئن ہیں اور ہر ڈویئن کا ہیڈ جو ہے یا پرینسپل اکاؤنٹنگ افیسر جو ہے وہ سیکرٹری یا پھر جو بھی ادارے کا سربراہ ہے وہ ہوتا ہے تو اس طرح وہ ادارے کا سربراہ جو ہے وہ منسٹر کے ساتھ اور بعض صورتوں میں پرائی منسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اگر فرض کرے کہ ایک پرائی منسٹر بدل جاتا ہے اور کل کو نیا پرائی منسٹر آ جاتا ہے تو وہ اگر سارے کے سارے سیکرٹریز یا اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ پبلک میں آ کر اس قسم کی ڈسکیشن کرنا شروع کر دیں گے کہ کل کو جو سابقہ پرائی منسٹر ہے یا جو سابقہ منسٹر ہے اس نے کیا کیا کچھ کہا ہے تو میرے خیال میں اس سے جو سیول سروس یا پبلک سروس کی جو امپارشیلٹی ہے نیوٹریلٹی ہے وہ بہت سے زیادہ متاثر ہوگی اور اس کے علاوہ چونکہ پولیٹیکل سسٹم یا جمہوری سسٹم میں جو سابرن پاورس ہیں ان کو سیاستدان استعمال کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں جبکہ سیول سیروس کی جو مشینری ہے وہ ان کو اس پالسی کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے تو اگر سیول سیروس جو ہیں ایسے فیصلوں میں پارٹیزن ہو جائیں گے یعنی کہ وہ خود پارٹی بن جائیں گے تو اس سے ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے اور انتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بھی کوئی گومنٹ بدلے گی تو اس کی یہ مجبوری بن جائے گی کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے جو سابقہ گومنٹ کے ساتھ کام کرنے والے سیکرٹریز یا افیسرز ہیں ان کو فوری طور پر یا تو نوکریوں سے برخواست کر دے یا پھر ان کو نوکریوں سے ہٹا دے تو یقیناً اس طریقے سے جو سیول سروس ہے یا پبلک سروس ہے اس کا سٹرکچر یعنی کہ اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ بہت پوری طرح متاثر ہوگا تو یقیناً اس پر جو کہا گیا کہ انڈین انڈین میڈیا جو ہے اس وہ بہت خوشی منا رہا ہے تو یقیناً میرے خیال میں اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے انڈیا میں بھی جمہوریت ہے انڈیا میں بھی سیاستدان جو ہے وہ اپنے ادارے جو ہیں ان کی فانکشننگ ان کی ورکنگ پر تنقید کرتے ہیں وہاں پر تو کبھی ان نے کسی قسم کے بات نہیں کی تو اگر پاکستان کے کسی سیاستدان نے کسی ادارے کی ورکنگ پر کسی قسم کی کوئی تنقید کر دی ہے تو اس میں انڈین میڈیا یا انڈین سیاستدان یا انڈین حکومت جو ہے اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ ہمارے ایک اپنا گھر کا مسئلہ ہے تو اگر ہمارے سابقہ کسی منسٹر نے یا کسی سابقہ پرائم منسٹر نے کسی ادارے کی فانکشننگ پر تنقید کی ہے تو اس کا پرپس یہ نہیں ہے کہ ادارے یا پھر جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ پارلیمنٹ کا ادارہ پارلیمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ تو بنائی اس لیے کہ اس میں یقیناً اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتی ہے اور اس میں یقیناً آرمڈ فورسز بھی حکومت کا ایک شعبہ ہیں اگر آرمڈ فورسز کی پرفارمنس کہیں پر آب ٹو مارک نہیں ہے تو یقیناً اس پر بھی پارلیمنٹ میں تنقید کی جا سکتی ہے یا پارلیمنٹ کے باہر بھی تنقید کی جا سکتی ہے اور اس تنقید کا اصل پرپس یا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو بہتری کی طرف لے جائے جا سکے اور جو غلطی ہو چکی ہے اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے تو اس طرح میرا اس میں جو ایک پیورلی پروفیشنل اور جو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ڈیو ہے یعنی کہ سیبل سرورس یا گھومنٹ کی فانکشننگ کے حوالے سے نکتہ نظر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں کتی طور پر کوئی بہت بڑی کوئی بات نہیں ہو گئے کہ جسے پاکستان کے کانسٹیشوشنل سسٹم یا گورننٹ سسٹم میں کسی قسم کا بریک ٹاؤن ہو گیا ہے اور یقیناً اگر کسی ادارے پر تنقید کی ہے تو اس کے کسی بھی خاص طور پر جو پبلک افیسر ہے اس کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا لیکن اگر پھر بھی اگر پرائے منسٹر کی منظوری سے یا پھر مطلقہ وزیر جو ہے اس کی منظوری سے کسی افسر نے کسی قسم کی تنقید کا جواب دے دیا ہے تو اس سے کوئی کرائیسز یا اس سے کوئی بہت بڑا توفان نہیں آ گیا اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی فنکشننگ یا پھر ان کی جو ہم آنگی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے ملک کا ایک آئین ہے ملک میں رولز اپ بزنس ہے جس کے تحت ادارے کام کرتے ہیں تو اگر کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی کسی نے کوئی تنقید کر دی یا کسی قسم کی کوئی ابزرویشن دے دی ہے تو اسے اداروں کی فنکشنگ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی مزید آخری بات جو میں کہنا چاہوں ہوں گا وہ یہ ہے کہ ادارے بہت مضبوط ہوتے حکومتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں حکومت ایک ادارہ ہوتی ہے حکومت کا اگر کوئی وزیر اور اگر فرض کرے کہ پرائم منسٹر یا اگر کوئی افیسر کسی قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو اس سے ادارے جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ادارے بہت مضبوط چیز ہوتے ہیں اور ان کا شخصیتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا شخصیتیں چاہے وہ وزیراعظم ہے وہ وزیر ہے وہ سیکرٹری ہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے یہ آتے جاتے رہتے ہیں جبکہ ادارے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں اس لیے نہ تو اس ساری چیز میں کسی قسم کی پاکستانی حکومت کے لیے اور نہ ہی کسی قسم کی تشویش کا باعث ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسری گورنمنٹ کو اس پر بہت زیادہ خوشی منانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر انڈین گورنمنٹ کو کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک آئین رولز بسنس اور مختلف قوانین کے ذہر چلتے ہیں تو ان میں اگر کسی شخص نے کسی کی بات کا جواب دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے تنقید کبھی بھی اداروں میں ٹکراؤ کو ظاہر نہیں کرتی تنقید کو اگر پازیٹیو سینس میں لیا جائے تو وہ ہمیشہ اداروں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے تو اگر نیگیٹیو سینس میں بھی لیا جائے تو ایون دینٹن کی جو ہے اس میں پازیٹیو آسپیکٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف قسم کی ویکنیسز کو شو کرتی ہے جن کو آفٹر آل اڈریس ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی آج کی جو ٹیکنیکل آہ ڈسکیشن تھی یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل ڈسکیشن تھی جس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن پریکٹی کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ بہتیزی ہے تو میں انڈ پہ یہی کہوں گا کہ ایک ادارے بہت مضبوط ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی شخص کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے یا اس کے برعکس کسی بہت سارے لوگ کے پرفارمنس بہت اچھی ہے تو ایون دین ان سے اداروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ادارے چلتے رہتے ہیں ان میں اچھی پرفارمنس والے لوگ بھی آتے ہیں ان میں بری پرفارمنس والے لوگ بھی آتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا عام میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرلے تاکہ آپ کے ساتھ میں اپنے یا پائنٹ ایوز یا جو بھی تجسی ہیں ان کے ساتھ انٹر ایکٹ کرتا رہا ہوں تھانکیو ڈیو میچ شکریہ